وہ ہر اطاعت کی جانو ان کی اطاعت ہی اللہ کی طاعت جیسے آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھئے فرمایا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدَتُوا اللَّهِ اب دیکھئے جہاں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو اللہ کا حکم مانو اللہ کا حکم مانو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے دیفائن کر رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو چھوڑ کے خدا کا حکم ماننے لگ جاؤ وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدَتُوا اللَّهِ اللہ کے حکم ماننے کی تائین اور تشخیص اسی وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت کرو گے تب کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کا حکم مان لیا اسی طرح جہاں جہاں قرآن کہتا ہے اللہ بھی مان لاؤ آخرت بھی مان لاؤ اللہ بھی مان لاؤ آخرت بھی مان لاؤ بے شک جو اللہ بھی مان لاؤ آخرت بھی مان لاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو بائی پاس کر کے ہم بعض لوگ گمرہ ہو کر کے بات کر بات اللہ دیان کے چکر میں یہ بہت بڑی گمرہی پھیلے ہوئی ہے کہ جہاں جہاں آیا نا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کو فوکس کر لیا کہ جی یہاں رسول کا تو ذکر ہی نہیں ہے لہذا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان کافی ہے اس لحاظ سے یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی موافق ہیں ان کی بخشی ہو جائے گے وہ بھی مسلمان ہیں یہ گمرہی پھیل گئی ہے یعنی انہوں نے رسول پاک کی ذات کو مائنس کر دیا ان آیتوں سے کتنا بڑا مغال تک آیا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ یہاں پر بھی وہی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت محتبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان کر کے پھر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو اپنائے گا اس لیے کہ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت جس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقتر سے کہلوائے یہ جو آیت جو پڑی جا رہی ہے جس میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی بات کو تو ہم لے لیں مگر اس کو ریجیکٹ کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں اس کو بائی باز کر دیں اور اس کو ماننا ضروری نہ سمجھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مزاق ہے اور یہ ایمان کے ساتھ سنجیدگی ہوئی نہیں سکتی اس لیے کہ جب اس کی بات پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کی ذات پر ایمان لانا اس سے زیادہ ضروری ہے ذات پر ایمان ہوگا تو بات پر ایمان ہوگا ذات پر ایمان نہیں ہے تو بات پر ایمان کیسے ہوا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ ایک ایسے مرکز کی طرح ہے ہر مسئلے میں ایمان یا اسلام یا جو بھی معاملات آقام ہیں ان میں ایک ایسے مرکز کی طرح ہے کہ جو دائرے کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے جہاں پرکار کی نوک ہوتی ہے اور پھر وہ دائرہ کھشتا ہے تو نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر بورا گھومتا چلا جاتا ہے اس مرکز کے گھرد اسی طرح اللہ کے رسول کی ذات اسلام کے جملہ تعلیمات کا جو دائرہ ہے اس کا سنٹر آپ کی ذات ہے لہذا پورا اسلام آپ کی ذات کے گھرد گھومتا ہے اللہ میں اقبال نے اس فلسفے کو اس حقیقت کو سمجھا اور ہمیں ان الفاظ میں سمجھا ہے بَمُصطفیٰ بَرَسَانْ خُوِشْ رَاكِ دِنْ هَمَاُوسْتْ اگر بَعُو نَرَسِدِي تمام بُولَ حبیست کہ مصطفیٰ کی دہلیس تک پہنچو سارا دین یہی پر ہی ہے اگر حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچے تو سارا دین دین نہیں ہے بُول لہبی اور بُول جہلی ہے سب کفر ہے تو اس لیے یاد رکھئے گا یہ ہے وہ فرق اللہ کے محبت کے بعد رسول اللہ کی محبت کا یہ میار و مقام بس معبود سمجھ کے کسی سے محبت نہیں ہوگی اس کے علاوہ رسول کی محبت تمام محبتوں سے ممتاز ہے معبود سمجھ کے خدا کے سی وقت کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مخلوق کی اطاعت سے بڑھ کر ہے مستقل ہے اور کونسٹنٹ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایواللہین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی دو دفعہ اتیو کی تقرار یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی کونسٹنٹ ہے اور یہ بھی کونسٹنٹ ہے اور تیسری دفعہ جب ذکر کیا رسول کے بعد کا تو فرماوا علی الامری منکم اور تم میں جو اطاعت کے قابل لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو یہاں پر اتیو تیسری مرتبہ نہیں دھورایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اور ہے اور ان کے علاوہ جتنی اطاعت ہے اس کا حکم اور ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ حضور کی اطاعت انکنڈیشنل ہے اور آپ کے علاوہ سب کی اطاعت کنڈیشنل ہے یہ وہ فرق تو یہ مقام ہے محبت رسول کا اطاعت رسول کا اور احترام رسول کا اور تعلق برسالت کا اور عبان برسالت کا یہ مقام اس کو ذہن میں رکھے گا